موسیقی بدھ انیس جون سال دوہزار انیس کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں دیرہ بگٹی میں بم حملہ میجر سمیت چار اہلکار حلاق بی آرینی ذمہ داری قبول کر لی سبی میں ایف سی اور پولیس پر مسلح افراد کا حملہ دونوں حملوں کی ذمہ داری یو بی آرینی قبول کر لی پنجگور میں پاکستانی فورسز پر بم حملہ متعدد اہلکار زخمی حلاقتوں کا خدشہ بلوچستان کی میڈیکل کالجوں میں جلد کلاسز شروع کی جائے بی ایس سو آزاد محض حکومتی یقین دھیانیوں پر بجٹ منظور کرنے میں ساتھ نہیں دیں گے اختر منگل سبی میں لیویز حکام کا اصلہ و گولہ بارود برامت کرنے کا دعوی بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں دو افراد حلاق ایک زخمی کوئٹا سے ایران جانے والی ریل گاڑی حادثے کا شکار جانی نقصان نہیں ہوا دال بندین میں تیز ہواوں اور گرد و غبار کے سبب فصلوں کو نقصان ٹریفک میں خلل متنازع ڈیورن لائن پر پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے افغان اہلکار حلاق پی ٹی ایم رہنما علی وزیر اور محسن دعور انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کراچی میں احتجاج پر یونیورسٹی کے ڈیر سو ملازمین برخواست مردان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو خواجسرہ زخمی ایرانی بیلسٹک میزائل امریکی بیڑوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاس داران انقلاب دعویٰ امریکہ ایران سے نمٹنے کے لیے تیار ہے ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کو ایران کی کسی بھی حملے کا جواب دینے کی صلاحیت ہونا چاہیے مائک پیمپیو انڈونیشیا میں کشتی اُلٹنے سے سترہ افراد ڈوب کر جام بھگ ترکی میں فتحالہ گولن تحریک سے تعلق کے شبے میں ایک سو اٹھائیس فوجی اہلکار گرفتار سوڈان میں اسکری کانسل سے مذاکرات ناکام ہونے پر فریڈم اینڈ چینج الائنس کا دوبارہ احتجاج کا اعلان ڈانلڈ ٹرمپ کا دوسری بار صدارت کے لیے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان فیس بک کا کرپٹو کرنسی کی طرز پر اپنا کرنسی جاری کرنے کا اعلان اب خبری تفصیل کے ساتھ سنیے ہماری ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچستان کے علاقے پنچگور میں پاکستانی فورسز کو ریموٹ کنٹرول بم حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے حملہ چتکان بازر کباری مارکیٹ کے مقام پر کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق دھماکخیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا اور فورسز کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب فوج اور پولیس کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھے زلی انتظامیہ کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں ایک فرنٹیر کور اہلکر اور ایک پولیس حوالدار نصیب اللہ شدید زخمی ہوئے ہیں یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ آج صبح سات بجے کے وقت ان کے سرمچاروں نے زلی سبی کے علاقے تلی دامان میں واقع پاکستانی فورسز کے دو چیک پوسٹوں پر بیقت وقت حملہ کیا پہلے چیک پوسٹ پر حملے میں فورسز کے تین اہلکار جبکہ دوسرے چیک پوسٹ پر حملے میں فورسز کے چار اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے ایک اور حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مزار بلوچ نے کہا ہے کہ کل چھ بجے کے وقت ان کے سرمچاروں نے سبی میں ہی تلی کے مقام پر آرائی روڈ پر واقع پولیس چوکی پر حملہ کیا جس میں موجود پولیس اہلکار موقع پر حلاق ہوا بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے ایک بیان میں بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل صبح بلوچ ریپبلکن آرمی کے سرمچاروں نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر کوہ میں پاکستانی فوج کے ایک گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ اور اس میں سوار ایک میجر سمیت چار اہلکار حلاق اور تین زخمی ہوئے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے ترجمہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکران جالوان اور لورالائی کے میڈیکل کالجوں میں داخل اٹریسٹ اور انٹرویو لینے کے باوجود داخلوں کا اعلان نہ کرنا تشویشناک ہے اور کئی مہینے گزرنے کے باوجود تینوں ازلا کے کالجوں میں داخلوں کا اعلان نہ کرنا طلبہ و طالبات کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی سازش ہے اور داخلوں کے بروقت اعلان نہ کرنے سے طلبہ اور طالبات کا قیمتی وقت دانستہ طور پر ضائع کیا جا رہا ہے جس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز اور موقع میں صحت سمیت پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل جان بوجھ کر میڈیکل کالجوں میں مختلف مسائل پیدا کر رہے ہیں تاکہ طلبہ و طالبات اداروں سے مایوس ہو کر اپنے تعلیمی سفر کو خیرواد کہہ دیں سبی کے علاقے کٹ منڈائی سے لیویز فورس نے بڑی مقدار میں اسلح برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیویز حکام کے مطابق رسالدار لیویز عارف مری کی سربرائی میں آپریشن کر کے مارٹر کے گولے برامت کر لیے گئے ہیں لیویز ذرہ کے مطابق آپریشن خفیہ معلومات کے بنیاد پر کیا گیا ہے بلوچستان کی علاقے پسنی میں مکران کوسٹل ہائیوے پر کلگ کراس کے علاقے میں مسافر بس نے لیویز اہلکار کے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے جس کے نتیجے میں لیویز اہلکار مجید ولد دودا ساکن کلانچ زخمی ہو گیا ہے جبکہ کوئٹا میں ائرپورٹ روڈ پر ایک ٹریفک حادثے میں ایک شخص جام بھک ہوا ہے جس کی شناخت ناصر آغا ولد محمود آغا کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف پسنی کے قریب ماہیگیر بستی میں کرنٹ لگنے سے ایک نوجوان جام بھک ہوا ہے جس کی شناخت نبیل کے نام سے ہوئی ہے ایران سے متصل بلوچستان کے علاقے تفتان کے قریب ریک ملک کے مقام پر ایران کے شہر زائدان سے کوئٹا آنے والی مال بردار ٹرین کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں نو بوگیاں پٹڑی سے اتر گئی ہیں جن میں سے سات بوگیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں جبکہ پٹڑی کو کئی میٹر تک نقصان پہنچا ہے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے بلوچستان میں گزشتہ ایک ہفتے سے دال بندین اور گرد و نوا میں دوپیر سے لے کر شام گئے تک تند و تیز اور گرد آلود ہواوں کا سلسلہ جاری ہے ہواوں کی وجہ سے لوگوں کی فصلیں شدید متاثر ہو رہی ہیں جبکہ سڑکوں پر ٹریفک اور شہریوں کو سانس لینے میں بھی کافی حد تک مشکلات پیش آ رہی ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل نے کہا ہے کہ محض حکومتی یقین دہانیوں پر وفاقی بجٹ کی منظوری میں ساتھ نہیں دیں گے جب تک حکومت کی جانب سے ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے ہم ساتھ نہیں رہیں گے اختر منگل کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کا مطلب جمہوری نظام کو مضبوط کرنا ہے اور ملک میں غیر جمہوری نظام کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اگر حکمران جماعت کو بجٹ کی منظوری کے لیے ہماری حمایت درکار ہے تو اس سے قبل ہمارے مطالبات پر عمل درامت کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ بال انہوں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں کہ محض حکومتی یقین دہانیوں پر بجٹ میں ساتھ دیں پی ٹی ایم رہنماؤں اور ارکان قومی اسمبلی پاکستان علی وزیر اور موسن داور کو دفعہ 144 کے خلاف ورزی کیس میں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے جبکہ چیک پوسٹ حملہ کیس میں علی وزیر 27 جون اور موسن داور کو تین جولائی کو پیش کیا جائے گا انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی کے بعد دونوں اور ارکان اسمبلی کو پشاور جیل منتقل کیا گیا ہے کراچی کے وفاقی اردو یونیورسٹی میں احتجاج کرنے پر ڈیڑھ سو ملازمین کو ان کی نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کی ترجمان کا کہنا ہے کہ غیر تدریسی عمل دو ہفتے سے احتجاج کر رہا تھا احتجاج کے باعث دفتری امور میں مسائل کا سامنا تھا فارغ کیے جانے والوں میں کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز کے گریڈ ایک سے پندرہ تک کے ملازمین بھی شامل ہیں واضح رہے غیر تدریسی عملہ میڈیکل چھٹی علاؤنس سمیت دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کر رہا تھا خائبر پختوں خواہ میں مردان تخت بائی روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو خواجہ سرہ زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے خائبر پختوں خواہ کی شی میل ایسوسییشن کی صدر فرزانہ کے مطابق پیر کی شب مردان سے چار خواجہ سرہ تخت بائی جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی افغانستان اور پاکستانی فورسز کے درمیان زاب السوبے کی سرحدی علاقے میں مسلط تصادم ہوا ہے اور دو طرف جڑپ میں ایک افغان اہلکار جانبہک ہوا ہے مقامی سیکوئریٹی ذرا کے مطابق دو طرف فائرنگ کا سلسلہ دیر تک جاری رہا ہے ایرانی پاسدارہ انقلاب کی کمانڈر نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے بیلسٹک میزائل سمندر میں تیارہ بردار بحری بیڑوں کو ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حامل ہے برگیڈیر جنرل حسین سلامی نے منگل کے روز سرکاری ٹیلی ویجن سے نشر کی گئی ایک تقریر میں کہا کہ یہ میزائل سمندر میں تیارہ بردار بحری جہازوں کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنا سکتے ہیں اور یہ میزائل ملک ہی میں تیار کیے گئے ہیں ان کا سراغ لگانا اور انہیں دوسرے میزائلوں سے نشانہ بنانا بہت مشکل ہے امریکہ نے ایران کے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے سے وابستہ جاسوسی کی ایک نئے نیٹورک کو توڑنے اور متعدد جاسوسوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایران کی سرکاری خبر رسائن ایجنسی ایرنان وزارت سراغ رسانی کی ایک عہدے دار کے حوالے سے منگل کے روز بتایا ہے کہ ہم نے حال ہی میں انٹیلیجنس سرویسز سے اشارے ملنے کے بعد امریکیوں کے نئے بھرتی کنندگان کا پتا چلایا ہے اور ایک نئے نیٹورک کو توڑا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار صدارت کے لیے انتخابی مہم شروع کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا کے شہر اور لینڈو سے بیس ہزار حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹے میڈیا نے پہلے بھی میرے خلاف خبریں پھیلائی تھی لیکن سب ناکام ہوئے اور اس بار بھی ناکام ہوں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے لیے اچھی طرح سے تیار ہے اور ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یقینا وہ ایک دہشتگرد ملک ہے اور میں گزشتہ ہفتے کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں برسہ برس کی بات کر رہا ہوں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ ایران کو جہوری بم کے حصول سے روکنے کے واسطے فوجی اقدامات کے لیے تیار ہے تاہم انہوں نے اس امکان کو کھلا چھوڑ دیا ہے دوسری طرف امریکی سیکریٹری خارجہ مائک پومپیوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو اپنے مفادات پر ایران کے کسی بھی حملے کا جواب دینے کی صلاحیت کا حامل ہونا چاہیے اور مشرق وستہ میں امریکی فوجیوں کی تائناتی پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کی اسلامی حکومت کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم سنجیدہ ہیں اور اس خطے میں مزید جاریت کا صدباب کریں گے سودان میں فریڈم اینڈ چینج الائنس نے اپنے حامیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک بھر میں رات کے وقت نئے مظاہروں میں بھرپور شرکت کریں فریڈم اینڈ چینج الائنس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ منگل کے روز سے شروع ہونے والے مظاہروں کا مقصد شہری اتھارٹی کا مطالبہ ہے الائنس کے مطابق بدھ اور جمعیرات کی شب مظاہروں کا انعقاد ہوگا ترک حکام نے امریکہ میں خود ساخت جلاوطن رہنما فتح اللہ گولن کی جماعت سے تعلق کے شبے میں 128 فوجیوں کے گرفتاری کا حکم دیا ہے ترک حکام کا کہنا ہے کہ ان فوجیوں میں سن 2016 کی ناکام فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے خبر رسائن ایجنسی رائٹرز نے ایک ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ترک پولیس گولن تحریک سے تعلق کے شبے میں 128 فوجیوں کے گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے ان میں سے نصف فوجی مغربی ساحلی علاقے ازمیر اور باقی ملک کے دیگر تیس علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں انڈو نیشیا میں کشتیو ڈوبنے سے بچوں سمیں 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں انڈو نیشیاں حکام کے مطابق کشتیو ڈوبنے کا حادثہ صوبہ جاوہ میں پیش آیا جہاں لکڑی کی کشتی کی بلند موجوں کی وجہ سے حادثی کا شکار ہوئی کشتی پر 57 افراد موجود تھے جن میں سے 49 افراد کو بچا لیا گیا ہے فیس بک نے اگلی برس امریکی ڈالر کے مقابلے میں نئی کرپٹو کرنسی لبرا کوئن کے نام سے متعرف کرانے کا اعلان کر دیا ہے فیس بک کے عالی عددار ڈیویڈ مارکوس نے کہا ہے کہ اس کرنسی کا مقصد ایسے لوگوں تک مالی خدمات پہنچانا ہے جو بینک کاری نظام سے باہر ہیں کرپٹو کرنسی بٹ کوئن کی ایک دہائی بعد متعرف کی جانے والی نئی کرنسی لبرا کو 28 بڑی عالمی کمپنیوں کی حمایت حاصل ہے جن میں پیپال، ماسٹر کارڈ، ویزا اور اوبر بھی شامل ہیں فیس بک اسے ویٹس ایپ اور میسنجر پہ بھی متعرف کرائے گا اور سارفین اپنے موبائل فون کے ذریعے رکوں کی منتقلی کر سکیں گے غیر منافع بخش تنظیم لبرا کے مطابق دنیا بھر میں ایک عرب سے زائد ایسے افراد ہیں جن کا اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں وہ لبرا کوئن کے ذریعے کم سے کم قیمت پر آنلائن تجارتی اور مالیاتی سرویسز سے فائدہ اٹھا سکیں گے آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبیش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ